قیدی ہمیں بابا جاں لا حلا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر الحمدللہ اللذی لم يتخص صاحبتن ولا بلدہ ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولی من الظل وکبر ہو تکبیرا اللہ اکبار السلام و السلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ اکبار محمد و عالی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین و لانت اللہ علی عادائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم و هو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین يستگبرون عن عبادتی سیدخلون جحنم داخلین سلوات والے محمد و عالی محمد آپ حضرت سے گزاریں کہ پانچ مرتبہ امی یجیب کا ورد کر کے ان لوگوں کے لئے دعا کریں کہ جو مریض ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امی یجیب المغتر اذا دعاہو و یکشف السوب 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 امی یجیب المغتر سلوات پڑے محمد وعال محمد سورہ غافر کی یہ آیت نمبر سکسٹی ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے اور پروردگار عالم اس آیت میں ہم سب سے یہ کہہ رہا ہے کہا تمہارے پروردگار نے تم سب سے کیا کہ تم ہم کو پکارو ہم تمہیں جواب دیں گے وہ لوگ جو ہماری عبادت سے استقبار کرتے ہیں انکار کرتے ہیں نہیں کرتے عبادت سید خلونا جہنم داخلین انقریب ہم ان کو ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے اس سے پہلے دو مجلسوں میں بات ہماری چل لئی تھی سیرت کی کہ سیرت رسول اکرم کیا ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے اور میرا ارادت تھا کہ اس مجلس میں بھی اسی ٹوپک کو کنٹینو کیا جائے لیکن اس سے پہلے میں نے لاس ہفتے میں ایک مجلس پڑھی تھی کسی مومن کے گھر پہ دعا کے ٹوپک پہ تو بہت زیادہ فورس بھی آیا میرے اوپر اور خواہش بھی یہ تھی لوگوں کی کہ یا تو وہی مجلس پڑھ دیں پھر سے اس مجمعے کے لئے یا کم سے کم اسی ٹوپک کو ایک دفعہ اس مجلس کے لئے چھنا جائے لہذا برعلہ مومنین کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں نے اس ٹوپک کو لیا لیکن اگر پھر موقع لگا انشاءاللہ تو وہ جو ٹوپک میں نے چھوڑا ہے سیرت رسول اکرم کا اس کو کنٹینو کروں گا آج آپ کی خدمت میں دعا کے ٹوپک کے حوالے سے کچھ باتیں ارز کرنا ہیں لیکن ہمارے اور آپ کے سوسائٹی اور معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے کہ جب کوئی شاعر آتا ہے ہمارے درمیان شیر پڑھنے کے لئے تو اس سے بار بار کہتے ہیں کہ آپ وہ علاق قصیدہ پھر سے پڑھئے جو آپ نے لاسٹ لیئر پڑھا تھا یا جو ابھی آپ نے پڑھا ہے اگر وہ ہٹ بھی گیا اس ٹیس سے بیٹھ کے آکے بیٹھ گیا کونے میں تو اس کو پھر بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ کی دفعہ پھر پڑھئے آپ آ کر اور اگر کوئی مولانا صاحب ایک مجلس کو دو بار پڑھ دیں تو کہتے ہیں ریپیٹ کر دیا کہتے ہیں میٹر ختم ہو گیا مسئلہ میٹر ختم ہونے کا نہیں اگر آپ ان شورہ سے ان کے قصیدے کو دو چار مرتبہ سن سکتے ہیں اس لیے کہ اس کے سننے میں فائدہ ہے حد اقل جو فائدہ ہے وہ ثواب ہے حد اقل ورنہ اگر کوئی اچھی بات اس کے اندر ہے تو اس کو انسان لے سکتا ہے اسی طرح سے اگر علماء اور خطباء ایک بات کو کئی بار بیان کر رہے ہیں کوئی اچھی بات ہے کیونکہ قرآن نے بھی رسول سے کہا ہے فذکر آپ ان کو بار بار یاد کرائیے کیونکہ ذکر بار بار یاد کرانا مومنین کے فائدے کے لیے ہے نقصان کے لیے نہیں ہے کوشش میں کروں گا وہ باتیں نہ بیان کروں تاکہ آپ یہ نہ کہیں وہ لوگ جو تقریباً سو ڈیر سو لوگ تھے وہاں پر کہ وہ یہ نہ کہیں کہ مولانا نے سب نے تو نہیں کہا پڑھنے کے لیے کچھ نے کہا تو یہ نہ کہیں کہ مولانا نے اس کو ریپیٹ کر دیا توجہ رکھیے جتنی دیر میں آپ کے درمیان ہوں کیونکہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دعا کے سلسلے میں کہ عموماً یہ بات آتی جب کسی سے پوچھا جائے مثلاً ابھی دعا ہو رہی تھی دعای توصل اگر کسی نے پوچھا فلاہ صاحب کہاں ہیں تو کہاں کہتے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا نہ پڑھنے کی چیز کا نام ہے نہ کرنے کی چیز کا نام ہے پہلے یہ خب دعا کو سمجھ لیں کہ دعا ہے کیا تب پھر معلوم ہوگا کہ پروردگار نے کیا کہ وہ لوگ جو دعا نہیں کرتے ان کو ہم زلت کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے ہم یہ سمجھتے جھوٹ بولنے کے بعد انسان جہنم میں جائے گا ہم یہ سمجھتے کسی کا مال غزب کر لینے کے بعد انسان جہنم میں جائے گا لیکن پروردگار قرآن میں سورہ غافر میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ہم سے دعا نہیں کی تو ہم تم کو جہنم میں ڈال دیں گے کیوں جہنم میں ڈال دیں گے نہیں کرتے ہم دعا کیا فرق پڑتا ہے واجب ہے دعا کرنا یہی تو سوال ہوتا ہے تو دعا پڑھنے کی چیز کا نام نہیں ہے دعا کرنے کی چیز کا نام نہیں ہے تو پھر دعا ہے کیا دعا ہے خدا اور بندے کے درمیان ریلیشنشپ کا نام ارتباط کا نام کہ بندے کا اپنے خدا سے ارتباط قائم ہو جائے دعا ہو گئی لیکن ہماری آپ کی مجبوری ہے کہ جب تک کچھ ملے نام جو کچھ مانگا ہے جب تک ملے گا نہیں کہتے ہیں دعا نہیں ہوئی قبول ہی نہیں ہوئی دعا یہ کیوں کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی دعا اس لیے کہ ہم سمجھی نہیں رہے ہیں کہ دعا کا کنسپٹ کیا ہے دعا کا مفہوم کیا ہے اصل میں دعا رکھی گئی ہے تاکہ بندہ اپنے خدا سے جا کے رابطہ قائم کرے ریلیشنشپ قائم کرے یہ ریلیشنشپ اگر قائم ہو گئی تو کچھ ملے یا نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ ابھی ہم کو اس کا کنسپٹ نہیں معلوم ہے تصور نہیں ہے دعا کا مفہوم نہیں معلوم ہے لہذا کہتے ہیں کہ دیا ہی نہیں بروردگار نے اس کے معنی ہے کہ ہماری نگاہ میں دعا کچھ ملنے کا نام ہے جبکہ دعا ضروری نہیں کہ دعا میں کچھ مل جائے اس دن بھی میں نے مجلز میں کہا تھا اگر ریلیشنشپ قائم ہونے کے بعد خدا سے کچھ مل جائے تو یہ بونس ہے اور نہ ملے تو خدا تو مل گیا کچھ ملے نہ ملے نوکری مانگی تھی بیٹا مانگا تھا گھر مانگا تھا کچھ نہیں دیا خدا نے لیکن وہ رابطہ قائم ہو گیا بندے اور خدا کے درمیان تو اس رابطے کو آپ کم سمجھتے ہیں یہ رابطہ کم ہے اسی رابطے پہ تو امام حسین نے کہا تھا ماذا فقد من وجدک پر وزگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا ومن اللذی وجد من فقدک اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا معصومین کی دعاوں سے آشنائی پیدا کریں زیادہ سے زیادہ متعلیہ کریں ان دعاوں کا اور نہ صرف سواب کے لیے بلکہ اس لیے کہ دیکھیں معصوم جب خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کس انداز میں جاتا ہے بہت سے چیزیں ہیں لہذا پہلے دعا کی اہمیت کو سمجھ لیں اس کے بعد میں آپ کے سبت میں اور باتیں آرز کروں گا ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پہ ہر وقت انسان کو دعا کی ضرورت ہے ہر وقت سوتے جاکتے کھاتے پیتے مسجد میں آئے کے تو دعا کی ضرورت ہے گھر پہ جائے کے تو دعا کی ضرورت ہے کیوں؟ کیونکہ رسول نے فرمایا ادعاؤ صلاح المومن بہت حدیث سنی ہے آپ نے یہ دعا مومن کا اصلحہ ہے اصلحہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اصلحہ کا کام ہوتا ہے دشمن سے اپنی ذات کا دفع کرنا دفع کرنا اپنے کو دعا مومن کا اصلحہ ہے کون ہے دشمن انسان کا؟ پہلی بات تو یہی ایک مسئلہ تھا نہیں ہو پایا آج تک ہمارے لئے ایک مشکل جو ہمارے لئے بڑی کھڑی ہو گئی ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے دوستوں ہی کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے جو دین میں ہمارے دوست ہیں جو ایمان میں ہمارے دوست ہیں جو اسلام میں ہمارے دوست ہیں ہم انہی کو اپنا دشمن سمجھ کے اپنے اس اصلحے کو انہی کے خلاف استعمال کر لیتے ہیں یعنی اپنوں کے اوپر لانت کرتے ہیں کہ پہلا مرحلہ ہے کہ پہچانے کے ہمارا دشمن کون ہے اور کیسا دشمن ہے؟ ایک دو گھنٹے کا دشمن نہیں ایک دو دن کا دشمن نہیں ایک دو سال کا دشمن نہیں پوری زندگی کا دشمن کون ہے؟ جب یہ معلوم ہو جائے کہ پوری زندگی کا دشمن کون ہے تو وہ اصلحہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے دشمن سے لڑنے کے لئے اور اس کے ذریعے دشمن سے ڈیفنس کریں پوری زندگی کے دشمن کا نام ہے شیطان پوری زندگی کے دشمن کا قسم خردہ دشمن انسان کا شیطان ہے اس نے یہ نہیں کہا ہے جب تیرا بندہ مسجد میں ہوگا تو نہیں بہکاؤں گا جب سلک پہ ہوگا تو بہکا دوں گا جب گھر میں ہوگا تو نہیں بہکاؤں گا جب آفس میں ہوگا تو بہکا دوں گا اس نے کہا میں صراط المستقیم پہ بیٹھ گیا اور یہاں سے تیرے بندوں کا بہکاؤں گا تو جب اس کے بہکانے کا کوئی ٹائم معین نہیں ہے تو دفاع کرنے کا ٹائم کیسے معین ہوگا تو جب دفاع کرنے کا ٹائم معین نہیں ہے تو ہم کو اسلحہ تو ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہوگا کہ جیسے ہی دشمن آئے ہم فوراں ڈیفنس کر لیں لہذا اس چیز کو اگر آپ تصور میں لائیں تو دعا تو ہمیں ہر وقت کرنا ہے کہ پروردگار چونکہ دشمن میرا ہر وقت ہم کو بہکانے میں لگائے تو انہیں ہم کو دعا کا اسلحہ دیا ہے ہم دعا کو اپنے ساتھ لگتے ہیں ایک بات دوسری بات اسی آیت سے ملتی جلتی دوسری حدیث محروم ہے حرر عاملی نے اپنی کتاب وسائل شیعہ میں نقل کیا اس حدیث کو فرماتے ہیں اسی دعا کے تصور کو کلیر کرنے کے لیے کہ اد دعا او مخل عبادہ دعا کیا ہے مخل عبادہ مخ کسے کہتے ہیں وہ جو اخروڑ بازار میں بکتا ہے جو آپ کھاتے ہیں صحت بنانے کے لیے اخروڑ کو جو جا کے خریدتے ہیں گول گول ہوتا ہے وہ کس لیے خریدتے ہیں اخروڑ کو آپ اس کے چھلکے کے لیے نہیں اخروڑ کے اندر جو مغز ہوتا ہے ساری قدر و قیمت اس مغز کی ہے اس چھلکے کی نہیں ہے یعنی آپ جو پیسے پے کرتے ہیں وہ چھلکہ خریدنے کے لیے نہیں کرتے وہ چھلکے کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کے لیے پے کرتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں مخ یعنی ساری قدر و قیمت جو کچھ خرید میں لگی ہوتی ہے اخروڑ کے وہ اس چھلکے کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ اس مغز کی وجہ سے ہے اس چیز کی وجہ سے ہے جو اندر ہے جس کو کھایا جاتا ہے رسول کیا فرماتے ہیں کہ دعا مخل عبادہ ہے یعنی رسول یہ کہنا چاہتے ہیں جس طرح سے بغیر مغز کے اخروڑ کی قیمت ختم ہو جاتی ہے ویسے ہی بغیر دعا کے عبادت کی قیمت ختم ہو جاتی ہے یعنی وہ عبادت جو دعا کے بغیر ہو جائے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس لیے پروردگار نے کہا ان اللذین یستقبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعا نہیں کریں گے ہم پروردگار کی عبادت نہیں کریں گے ہم ان کو زلت کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے پروردگار زلت کے ساتھ کیوں کہ اس لیے کہ جو دعا نہیں کرتا وہ خدا کے مقابلے میں اپنے کو کچھ سمجھتا ہے کہ دعا کا کنسپٹ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہے لیکن ایک بندہ کہتا ہے ہم تو نہیں مانگیں گے اس کے معنی ہے کہ آپ اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں اسی لیے تو کہہ رہے کہ نہیں مانگیں گے یعنی آپ اپنے کو فیرون سمجھتے ہیں آپ اپنے کو نمرور سمجھتے ہیں پروردگار کہتا ہے وہ عبادت ہم کو قابل قبول نہیں ہے جس عبادت میں میرے بندے کی دعا نہ ہو توجہ رکھئے گا یہ دو باتیں تیسری بات کہ اب انسان اپنے پروردگار بارگاہ میں دعا کر رہا ہے ریلیشنشپ قائم کرنے کیلئے جا رہا ہے شروع کرتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے خدا وند کریم کی بارگاہ میں وہ کون ہے اس سے عظیم کوئی ذات نہیں ہے پوری کائنات میں ماں سوائے کائنات کوئی نہیں ہے اس نقطے کو بہت توجہ سے سنیے گا جب ہمارے اور آپ کے سوسائٹی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کو کسی بڑے آدمی سے ملنا ہوا یا مثلا ہم جا رہے ہیں سفر کرنے کے لئے کسی سے ملنے اپنے رشتہ داروں سے ملنے یا کسی سے ملنے تو اسلامی طریقہ کیا ہے کہ جب آپ کسی رشتہ دار سے ملنے جائیں کسی بڑی شخصیت سے ملنے جائیں تو اس کے لئے کوئی گفت لے کے جائیں کوئی حدیعہ لے کے جائیں کوئی تحفہ لے کے جائیں کہ کیونکہ ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ بڑا ہے وہ نیک ہے اب انسان پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا تھا وہ جو رکھے گئے اس بات کے پر پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہے کون پروردگار جس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے کائنات میں تو کوئی حدیعہ لے کے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کوئی گفت لے کے جانا چاہیے پروردگار کی بارگاہ میں یا نہیں لیکن یہ تو آپ نے کہہ دیا گردن علاقہ کہ ہاں لے جانا چاہیے خدا کی بارگاہ میں لیکن لے کے کیا جائیں خدا کی بارگاہ میں کیا لے کے جائیں وہ چیز لے کے جائیں جو پہلے سے خدا کے پاس ہے یا کچھ اور لے کے جائیں مثال مثال کے طور پر میں اپنی مثال دے دوں میں انڈیا سے آیا یہاں مجھے مومنین نے بولایا میں نے کہا بھئی دو چار میرے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں یہاں پر تو ان کے لئے کچھ گفت لے کے چلے اور میں نے اپنے شہر سے کاجو خرید لیا گفت میں اللہ کہ یہاں دارو سلام میں جب مومنین کو دیا تو وہ ہس رہتے مولانا آپ یہ کیا لے کے آئے یہ تو ہمارے کیا خود پہلے سے موجود ہے یہ تو دارو سلام کی مشہور چیز ہے اس کی ضرورتی نہیں تھی یہ تو پہلے سے موجود تھا یہاں پہ آپ کو تو ہمارے لئے وہ چیز لے کے آنا چاہیے تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کو کیا کریں گے لاکھے یہ تو بھرا بڑا بزار میں کہیں چلے جائے یہ دارو سلام کی کسی گلی میں کاجو بکرا ہے تو میں جو کاجو لے کے آئے کیا فائدہ مجھے وہ تحفہ لے کے آنا چاہیے تھا جو یہاں والوں کے پاس نہیں ہیں کہ یہاں والوں نے مجھے میں جانے لگا تو مجھے تحفہ دیا امرود ایک کلو بھر کے کہ مولانا آپ جا رہے ہیں امرود لے کے جائے میں نے کہا یہ تو میرے شہر میں خود ہی بھرا ہوا ہے آپ کو اگر کچھ دینا ہے میں یہ مانگ نہیں رہا ہوں مثال دے رہا ہوں اگر آپ کو کچھ دینا ہے تو ایسی چیز دیجئے جو ہم کو وہاں نہ ملتی ہو جو ہمارے پاس نہ ہو یہ در فارسی میں کہتے ہیں زیرہ بے کرمان بردن کرمان ایک شہر ایران کا وہاں کا زیرہ بہت مشہور ہے اب کوئی بے اقوف انسانوں کا جو قم سے زیرہ اٹھا کے لے جائے کرمان والے کے لئے وہ ہے کہ یہاں سے خود ہی ساری دنیا لے کے جاتی ہے آپ ہمارے لئے لے کے آئیں کیا فائدہ ہے اسے تحفہ کا جو پہلے سے موجود ہے توجہ رکھی کے بات کو واضح کرنے کے لئے میں نے جملہ کہا ہے تو وہ چیز لے کے جائیں جس کو بھی تحفہ دینا ہے جو اس کے پاس نہ ہو اگر ہے تو فائدہ نہیں ہے کہ آپ بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہے دعا کے ذریعے سے ایک ریلیشنشف قائم ہو رہی کیا لے کے جائے اپنا علم وہ تو علام الغیوب ہے اپنی قدرت لے کے جائے وہ تو ہر شئے کے اوپر قادر ہے اپنا حلم لے کے جائے وہ تو بہت بڑا حلیم ہے اس کا حلم ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں اتنے گناہ کے بعد تو کیا لے کے جائیں خدا کی بارگاہ میں بس توجہ رکھیے گا میں معصومین کے جملے سے استشاہت کروں گا کیا لے کے جائیں کہ ایک ایسی چیز لے کے جاؤ جو بندے کے پاس ہو خدا کے پاس نہ ہو اب آپ تلاش کریے ایسی چیز اگر میں یہی سے اتنے ہی کہے کہ اتر جاؤں یہی سے ممبر سے تو میں تو ہو گیا کافر میں نے کیا کہہ دیا کہ بندے کے پاس ہے لیکن خدا کے پاس نہیں ہے ختم ہو گیا قصہ میرا کیونکہ یہاں فتوے تو اتنی آسانی سے لگ جاتے ہیں بک رہے ہو جیسے بالکل بازار میں جیسے غیروں کیاں بکتے ہیں ہر آدمی اپنی زبان میں ایک فتوہ دے دیتا ہے کیا لے کے جائیں خدا کے پاس ایک ایسی چیز لے کے جائیں خدا کے پاس جو خدا کے پاس نہ ہو بندے کے پاس ہو وہ کونسی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے لیکن بندوں کے پاس ہے کہ وہ دو چیزیں ہیں جو خدا کے پاس نہیں ہے لیکن بندوں کے پاس ہے وہ دو چیزیں لے کے جائیں پہلی چیز جہالت ہے جو بندے کے پاس ہے خدا کے پاس نہیں ہے اور دوسری چیز بے نیازی نیازمندی اور محتاجی ہے جو بندے کے پاس ہے خدا کے پاس نہیں ہے نہ خدا محتاج ہے نہ خدا جاہل ہے لیکن یہ بندہ جاہل بھی ہے محتاج بھی ہے لہذا اگر کچھ لے کے جانا ہے خدا کی بارگاہ میں خدا کو خوش کرنا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں جاگے ہیں کہ پروردگار میں جاہل آیا ہوں پروردگار میں ضرورت مند آیا ہوں جب اس طرح سے پروردگار کو تحفہ پیش کیا جائے گا تو رحمت الہی جوش میں آ جائے گی یہاں تک تو میری اپنی بات تھی اب آئیے میں آپ کو ریفرنس بھی دے دوں امام حسین کی وہ دعا دعا عرفہ جو واقعا معرفت کے اعتبار سے میرا دل بہت چاہتا ہے اس دعا کو پڑھا جائے اس کی کمنٹری بیان کی جائے قیامت کی دعا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفہ میں پروردگار کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا ہے وہ درد دل ہے حسین ابن علی کا ایسا نہیں کہ حسین ابن علی نے پہلے خیمے میں بیٹھ کے اس دعا کو لکھا عربی میں دو تین پیش پہ لکھ کے پھر لائے اور دیکھ کے پڑھ لئے تھے نہیں وہ درد دلتا حسین ابن علی کا جو میدان عرفہ میں بیان ہو رہا تھا وہ دعا عرفہ بن گئی کیا فرماتے ہیں امام حسین دعا عرفہ میں عجیب جملہ ہے یعنی واقعا اگر یہ جملہ میں نہ بیان کروں تو میری یہ بات آپ قبول نہیں کریں گے کہ پروردگار کی بارگاہ میں انسان وہ چیز لے کے جائے جو خدا کے پاس نہیں ہے بندے کے پاس ہے وہ یا جہالت ہے یا انسان کی محتاجی ہے انسان محتاج ہے انسان جاہل ہے فرماتے ہیں امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا عرفہ میں اے میرے مالک میں حسین ابن علی اپنی دولت مندی اور نیاز مندی میں محتاج ہوں تو پھر اپنی محتاجی میں کتنا محتاج ہوں گا یعنی جو انسان اپنی نیاز مندی میں بے نیازی میں محتاج ہو وہ اپنی نیاز مندی میں کتنا محتاج ہوگا یعنی حسین ابن علی اپنی محتاجی اور نیاز مندی کو لے کے خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں پھر دوسرا جملہ عجیب جملہ ہے الہی اَنَلْ جَاهِلُو فِي عِلْمِ فَقَيْفَ لَا جَهُولُ جَهُولًا فِي جَهْلِ جَهُولًا فِي جَهْلِ پروردگار میں حسین ابن علی جو میرے پاس علم ہے میں اس علم میں جاہل ہوں تو اپنے جوہل میں کتنا جاہل ہوں گا اب یہ باتیں سمجھنے والی اتنی آسانی سے نہیں ہیں آپ کہیں گے امام اور جاہل امام اور محتاج نہیں امام نہ جاہل ہوتا ہے نہ محتاج ہوتا ہے کب جب وہ خدا کے علاوہ کسی کے سامنے ہوتا ہے خدا کے سامنے جب آئے گا تو وہ اپنے کو محتاج خیال کرے گا اپنے کو جاہل کیونکہ خدا کے علم کے آگے کسی کا علم نہیں ہے ونہ یہ نہ سمجھے کہ معصومین محتاج ہیں عبداللہ ابن عبد الملک حج کر رہا ہے امام چہرم بھی حج کر رہے ہیں امام زہرم عبداللہ علیہ السلام بھی حج کر رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہیں کہا کہ یہ شیعوں کے چوتھے امام ہیں قریب آیا آگے کرنے لگا کہ مولا ہم تو آپ کے بابا کے قاتل ہیں نہیں تو آپ مجھ سے کیوں نہیں ملتے یہ جملہ کہنا کہ میں آپ کے بابا کا قاتل نہیں ہوں ہم سے کیوں نہیں ملتے اس کے معنی یہ بھی یہ سمجھتا کہ ان کے بابا کا قاتل برا ہے آپ میرے پاس آئیے میں آپ کو جوارات سے بھر دوں گا آپ کے اوپر خزانے لٹا دوں گا جانتے ہیں امام نے کیا کیا وہ جو ریدہ ہو رہے ہوئے تھے یہ ابا اس کو زمین پہ بچھایا پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیا جب دعا کر کے ریدہ کو اٹھایا ہے تو جوارات ٹپک رہے تھے ریدہ سے یہ جب بندوں کے مقابلے میں ہوتے تو ان سے زیادہ کوئی بے نیاز نہیں ہے لیکن جب یہ خدا کے مقابلے میں ہوتے تو ان سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں وہ لے کے جائیے جو خدا کے پاس نہ ہو بندے کے پاس ہو وہ نہ فائدہ نہیں ہے اور جب وہ لے کے جائیں گے اپنی نیاز مندی کو پروردگار حسین ابن علی جیسا انسان میدان عرفہ میں بیٹھ کے یہ بات ارض کر رہا ہے کہ پروردگار میں اپنی غنہ میں جب محتاج ہوں غنہ میں تو اپنی محتاجی میں کتنا محتاج ہے اب اس کے لئے بہت وقت چاہیے اس جملے کو کھولنے کے لئے کہ وقت نہیں ہے میرے پاس آپ کوشش کریے گا سوچیے گا اس جملے کے اوپر جا کے کہ ایک امام کیسے کہہ رہا ہے بعض تو انکار کر دیتے ہیں کہ یہ دعا نہیں ہے ان کی کیونکہ یہ جملے تو ہم بھی نہیں کہتے ہیں امام پرودگار کی بارگاہ میں ہم اس لئے نہیں کہتے ہیں کہ ہم فیرون ہیں اس اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں لیکن جو کہہ رہا ہے امام کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے انا اقل الاقلین پرودگار میں بہت چھوٹا ہوں بہت چھوٹا ہوں اتنا چھوٹا ہوں کہ پرودگار ایک لہزے کے لئے بھی ہم کو ہماری ذات پر نہ چھوڑنا ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے یہ محتاجی پرودگار کو پسند ہے غرور پسند نہیں ہے اتفاق سے اس آیت میں یہی غرور آیا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِي وہ لوگ کے جو اللہ کی عبادت سے استقبار کسے کہتے ہیں پڑھا ہے آپ نے شیطان کے بارے میں جب شیطان سے پوچھا ابا وَسْتَقْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو نے انکار کیا کیا تو بڑے لوگوں میں ہو گیا یعنی متقبرین میں ہو گیا تقبر کسے کہتے ہیں اپنے کو بڑا دکھانا استقبار کہتے ہیں اپنے کو بڑا دکھا بڑا ہے ہی نہیں اگر بڑا ہے اور دکھا رہا ہے تو تقبر ہے اور بڑا نہیں ہے اور دکھا رہا ہے تو استقبار ہے لہذا امام خمینی نے امریکہ کو کیا کہا تھا متقبر نہیں کہا استقبار ہے جہاں نہیں کہا اگر اس جملے کے معنی سمجھ میں آ جائے تو امریکہ کی حقیقت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جتنا اپنے کو بڑا دکھا رہا ہے اتنا ہے نہیں جو کہ مستقبر کہتے ہیں اپنے کو بڑا دکھانا بڑا ہونا نہیں جو چیز اپنے پاس نہیں ہے یہ بھی میری ہے یہ بھی میری ہے یہ بھی میری ہے لیکن جب وقت پڑتا جب مسئیبت آتی تو سمجھ میں آتا کہ یہ کتنے بڑے ہیں اور کیا آپ نے لہذا انسان جب خدا کی بارگاہ میں جائے تو اللہ سے جب ریلیشنشپ قائم کر رہا ہے تو کچھ لے کے پر وزگار کی بارگاہ میں جائے میرے استاذ فرماتے ہیں عدب کے لفافے میں اپنی محتاجی اور اپنی جہالت کو خدا کے سامنے پیش کرے یسے بڑے لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اب پیش ہو گئے اب مانگیں کیا پر وردگار سے سوال یہ ہے ایک موقع دے دیا پر وردگار عالم نے ہم کو آپ کو کہ تم ہماری بارگاہ میں آئے ہو چلو مانگو کیسے مانگیں اب یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اگر بہت جلدی والا انسان ہوگا جو ہر کام جلدی میں کرتا ہے وہ جلدی سے کچھ مانگ لے گا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے ایک چیز پر وردگار سے مانگی جتنی مانگی تھی اتفاق سے اتنی مل گئی فورا اب مجھے اس وقت افسور رہا تھا افسور رہا تھا ایک کاش میں نے زیادہ مانگ لیا ہوتا ہوتا یہ کبھی کبھی کچھ ایسے زمان ہوتے ہیں ٹائمز ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے میں کہ اس وقت اگر دعا آپ کر لیں تو اسی وقت دعا قبول ہو جاتی ہے اس وقت انسان افسوس کرتا ہے ہائے کاش میں نے سو ڈالر نہ مانگ کے ہزار ڈالر مانگا ہوتا ہزار نہ مانگ کے ایک لاکھ مانگا ہوتا تو دینا تو اس کو ہے مانگنا ہم کو ہے لیکن جب وقت نکل جاتا تب احساس ہوتا ہائے میں نے یہ کیا کر دیا لہٰذا مانگنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچے کہ کیا مانگنا ہے رسول اکرم کا ایک غلام تھا رسول کی بہت خدمت کی اس نے بہت زیادہ خدمت کی ایک دن رسول نے اس کو بلایا کہ دکھو تم نے میری بہت خدمت کی ہے اب میں تمہیں یہ چانس دیتا ہوں کہ تمہیں جو کچھ مانگنا ہو ایک چیز جو بھی مانگنا ہو مانگ لو ہم تم کو دینے کے لئے تیار ہیں چونکہ رسول کا غلام تھا جانتا تھا کہ رسول نے مانگنے کے لئے کہا ہے تو وقت چاہیے کہ رسول اللہ ابھی نہیں مانگوں گا ایک دن کا وقت دیجئے میں سوچوں گا جا کے گھر پہ کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے کہ معمولی آدمی سے تو مانگ نہیں رہے کائنات کے رسول سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے ایک دن کا وقت دیجئے میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کیا مانگنا ہے ایک دن جا کے وہ سوچتا رہا ڈسکس کرتا رہا اپنے بچوں سے کہ رسول نے مجھ سے کہا کہ کچھ مانگو میں کیا مانگو میں کیا مانگو سوچ کے سمجھ کے ڈسکس کر کے دوسرے دن آیا اور کہا رسول اللہ مجھے جنت میں وہ گھر چاہیے جو آپ کے پہلو میں ہو ہم سے آپ سے اگر رسول اللہ ابھی آگے کہتے ہیں کچھ مانگو فوراں جلدی ہاں ایک نوکلی دے دیجئے یہ نوکلی تو آپ کو پیسہ دے گئے مل جائے گی لیکن جنت پیسہ دے کے نہیں ملے گی ایمان پیسہ دے کے نہیں ملے گی اتنی دور آدمی جائے کربلا زیارت کرنے کے لیے اتنا سفر تے کر کے اب وہاں ایک چھوٹی سی چیز امام حسین سے مانگے تو یہ مانگنے والی کی بھی توہین ہے جس سے مانگا جا رہا اس کی بھی توہین ہے ان سے وہ مانگا جائے جو کائنات میں ان کے علاوہ کوئی نہ دے سکے ایک سالوات پڑھیں محمد والے محمد پہ دولت مکان نوکری یہ ساری چیز ہے تو آپ خود بھی کمالیں گے محنت کر کے لیکن ایمان کی دولت تقوی کی دولت اللہ کی محبت ان کے علاوہ کوئی اور دے نہیں سکتا لہٰذا جب ان کے ذری کے سامنے جا کے کھڑے ہو روزے کے سامنے جا کے کھڑے ہو تو فورا جلدی سے کچھ نہ مانگ لیں پہلے سوچیں کہ کس سے مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اگر یہ عرفان دعا میں پیدا ہو جائے تو ہماری دعائیں رد نہیں ہوں گی یہ کار سالوات پڑھیں محمد والے محمد پہ اللہ حمد صلی اللہ محمد و حالی محمد کہ سارے شرائط دعا کے ہیں آپ کے ساتھ اب وہ شرائط میں اُس دن بیان کیے تھے کہ انسان کا پیٹ حرام سے نہ بھرا ہو اور انسان جو ہے کوئی ایسی چیز نہ مانگ رہا ہو کہ جو کسی دوسرے انسان کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ہو وہ ساری چیزیں سارے شرائط ساری کنڈیشن کو آپ نے دعا کی فالو کیا توجہ رکھئے گا فالو کرنے کے بعد خدا سے دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ہوتا ہے نا ایک مومن ہے بندہ ہے سب کچھ کرتا ہے خدا سے دعا کر رہا لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو کیا یہ مومن نہیں ہے کہا نہیں یہ مومن ہے اس دعا کے قبول نہ ہونے کی دو وجہ ہے جو روایات نے بیان کی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ خدا سے شرائط کے ساتھ مانگ رہے ہیں کنڈیشن کے ساتھ ساری کنڈیشنیں آپ نے فالو کر لیا خدا سے مانگ رہے ہیں ایک بات یا ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو آپ کے فائدے میں ہیں اور ہزاروں مومنین کے نقصان میں ہیں جیسے لوگ جب کسی کے گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے کھلے میں خاص کر کے تو کہتے ہیں پروردگار آج بارش نہ ہو آج آپ کے گھر میں پروگرام ہے آپ دعا کر رہے ہیں کہ بارش نہ ہو کل دوسرے مومن کے گھر میں ہوگی وہ دعا کرے گا کہ بارش نہ ہو پر سو تیسرے گھر میں پروگرام ہوگا تو ایسے تو بارش نہیں ہوگی تو پروردگار ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جس سے ایک آدمی کا فائدہ ہو اور ہزاروں کا نقصان ہو یہ تو کل مندی کے خلاف ہے یہ تو آپ کی حکومت نہیں کرتی یہ کام یہ تو آپ کی جماعت نہیں کرے گی ایسا کام کہ ایک آدمی کا فائدہ ہو جائے اور ہزاروں کا نقصان جائے کہ نہیں یہ دعا جو آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ اقل کے خلاف ہے تو یا دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ جو دعا کر رہے ہیں وہ اپنے لئے فائدہ مند ہے اور دوسروں کے لئے نقصان دے ہیں لیکن دوسری بات بہت عجیب ہے جو دعا کر رہے ہیں وہ اپنے لئے بھی فائدہ مند ہے دوسروں کے لئے بھی فائدہ مند ہے اور دعا کی ساری کنڈیشن کو فالو بھی کر لیا لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے دعا قبول پروردگار نہیں چاہتا کہ یہ میرا بندہ بہت جلدی میرے در سے چلا جائے دیکھا ہوگا نا گھروں میں بچے جب بڑے ہوتے ہیں بولنے لگتے ہیں جب پہلی بار بولتا ہے بچہ تو ماں باپ کو اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوتی جب وہ پہلی بار بچے کے موہ سے ماں یا باپ سنتا ہے یا بچہ کچھ مانگتا ہے ماں باپ سے تو ماں باپ کو پہلی مرتبہ میں سمجھ میں آ جاتا ہے کیا مانگ رہا ہے لیکن چونکہ اس کی آواز سننا چاہتے ہیں دوبارہ کہتے ہیں کیا کہا تم نے اور پھر دوہراتا ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کہا سمجھ میں نہیں آیا میرے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن چونکہ بچے کی آواز اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ چاہتے ہیں کہ بار بار کہے بس جو کام ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ محبت کی بنا پہ کرتے ہیں وہی کام خدا اپنے بندے کے ساتھ محبت کی بنا پہ کرتا ہے نہیں چاہتا پروردگار کہ میرا بندہ جلدی یہاں سے چلا جائے اس کو پتا ہے کہ مل گیا تو پھر چلا جائے گا یہاں سے بار بار کہتا ہے کیا مانگ رہے ہو کیا مانگ رہے ہو ہم بار بار پروردگار ہم کو یہ دے دے پروردگار کو ہمارا وہ مانگنا بہت اچھا لگتا ہے اس اچھا لگنے کی وجہ سے پروردگار بار بار چاہتا کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے پروردگار کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ محتاج ہو کہ اس کی بارگاہ میں جائے دعا اگر قبول نہ ہو تو مایوس نہ ہو سمجھیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے کہ اس کے دروازے پہ کھڑے رہے ہیں دیکھا ہوگا نا کتنی ایسے واقعات ہیں ایک غیر مسلم امام حسین کے روزے پہ جاتا ہے بچہ نہیں ہے بیس سال ہو گیا بچہ نہیں ہوا جاکہ امام حسین سے مانگا اسی سال مل گیا اور ہم بیس سال سے معتم کر رہے ہیں امام حسین کو مان رہے ہیں بیس مرتبہ گئے ہیں ایک بات مانگ رہے ہیں امام حسین پوری نہیں کر رہے ہیں ہم اس لئے کر دی کہ اگر ایک بار میں نہ کرتے تو دوبارہ آتا نہیں لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پوری نہیں کریں گے تو ہم جائیں گے نہیں وہ پوری کریں یا نہ کریں ہم کو جانا اسی در پہ ہے لہذا اگر کبھی دعا قبول نہ ہو تو مایوس نہ ہو بلکہ شاید یہ سوچیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے دروازے پہ آ کے بار بار طلب کریں مجھے یہ طلب کرنا اچھا لگتا ہے ایک سلوات پر ہے محمد و آل محمد گھر کیا آپ نے تو انسان کی اس بولی کو جیسے ماں باپ پسند کرتے ہیں بچے کے واقعی سب کے ساتھ یہ مرحلہ پیش آتا ہے ایسی رہی ہیں کہ جب بچہ بولتا ہے بار بار چھیڑتے ہیں اس کو اکساتے ہیں اس کو کہ کیا کہہ رہے تھے تم کیا کہہ رہے تھے تم اور پھر ماں باپ کو لطف آتا ہے وہی لطف پروردگار کو آتا ہے جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے مسلحت نہیں ہوتی ہے کہ پروردگار یہ چیز ہم کو دے اس دن بھی مجلس میں میں نے یارز کیا تھا کہ پروردگار کے لئے کونسی بڑی بات ہے کہ میں بھی یہاں سے مجلس پڑھ کے ہوتل میں جاؤں اپنے اور ایک آدمی آئے بل بجا کے ایک بیگ میں ایک کروڑ روپے دے کہ چلا جائے مولانا صاحب کو کہ یہ لیجئے یہ آیا ہے آپ کے لئے پروردگار کے خزانے میں کونسی کمی ہو جائے گی لیکن پروردگار جانتا کہ یہ مولانا صاحب کو اگر ایک کروڑ مل گیا تو دوسرے دن سے یہ وعدہ لینا بن کر دیں گے پھر ان کو وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ فرعون بن جائے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بندہ رہے اگر زد کر لی زیادہ بس یہ آخری بات ہے ایک واقعہ ہے کتابوں میں ملتا ہے عنوان ہے اس کا ہمامت المسجد ہماما کہتے ہیں کبوتر کو پیجن کو مسجد کا کبوتر وہ ایک صاحب تھے بڑے مومن تھے بڑی عبادت کرتے تھے رسول اللہ سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے اور رسول اللہ کے بعد مسجد سے جاتے تھے تو لوگوں نے جیسے ہوتا ہے نا نام رکھ دیا جاتا ہے محلے میں کسی کوئی صفت دیکھی نام رکھ دیا تو مومنین نے ان کا نام رکھا تھا ہمامت المسجد یہ مسجد کا کبوتر ہیں کیوں اس لئے کہ مسجد کا کبوتر کہیں بھی چلا جائے پلٹ کے پھر مسجد میں آتا ہے ان کا بھی حال یہ تھا کہ صبح کو مسجد میں دوپہر کو مسجد میں شام کو مسجد میں کوئی کام کاج نہیں بس مسجد بس مسجد ایک دن رسول اکرم کے پاس آئے غریب تھے رسول اکرم کے پاس آئے کہا رسول اللہ میرے لئے دعا کر دیجئے کوئی بزنس کرنے لگوں میں تو رسول نے کہا کہ یہ دعا نہ کروا ہو تمہیں حق میں بہتر نہیں کہا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں غربت ہے کہا جو ہے وہ اسی پہ اختفاء کرو یہی تمہارے لئے کافی ہے حمامت المسجد جو بنے ہوئے یہی بہتر ہے تمہارے لئے لیکن بہت زد کیا رسول اکرم سے اس نے بہت زد کیا یہ بات تہہ ہے نہ رسول کی دعا رد ہوتی ہے نہ بددعا رد ہوتی ہے نہ فقط رسول کی جتنے معصومین ہیں اگر وہ دعا کر دیں تو دعا قبول ہو جائے اور دعا کر دیں تو وہ قبول ہو جائے غور کی حق نے تو رسول نے کہا نہیں کرو کہ نہیں رسول اللہ دعا کر دیجئے خیر رسول نے دعا کر دی ایک بکری کا بچہ آگیا اس کے پاس اب اسی رسول نے بزنس شروع کیا اب بزنس بہتر بہتر ایک کے بجائے دس ہو گیا جب دس ہوا تو صبح کی نماز میں آنا غائب ہو گیا ان کا دو چار دن رسول نے دیکھا پوچھا کہ بیم فلاہ صاحب کہاں ہیں ہمامت المسجد جو ہر وقت رہتے تو کہاں ہیں کہا پتا نہیں رسول اللہ کہا دیکھو پتا کرو طبیعت تو نہیں خراب ہے کیا ہے وہ پتا کرنے کے لئے گئے تو بتایا انہوں نے کہا اس میں میلے پاس جو بکری کے بچے ہیں ان کو لے کے جنگل جاتا ہوں چرانے کے لئے اور رات میں آتے آتے بہت دیر ہو جاتی ہے اور جب سوتا ہوں تو صبح اوٹ نہیں پاتا تو میں گھری میں نماز پڑھ لیتا ہوں مسجد نہیں آ پاتا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں نماز تو پڑھ رہے ہیں نا آپ کہاں رسول اللہ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں کہ بس ٹھیک ہے نماز پڑھئے کوئی مسجد میں نہیں آرہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی دن کے بعد وہ زہر کی نماز نے بھی آنا چھوڑ دیا انہوں نے پھر جب رسول اللہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کاروبار تھوڑا سا بڑھ گئے آئے تو اب زہرین میں لے کے جاتا ہوں جنگل میں وہاں سے کیا پلٹوں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے وہیں پڑھ لیتا ہوں کہا پڑھ تو لیتے ہیں کہاں کہا کوئی بات نہیں کچھ دن کے بعد مغربین میں بھی آنا غائب ہو گئے رسول اللہ نے کہا اب کیا ہوا کہ ماشاءاللہ آپ کی دعا بڑی کامیاب رہی رسول اللہ بزنس بہت زیادہ ہو گیا اب تو بس بکری بڑھتی جا رہی ہے بچے بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں اور میرا منافعی منافع ہوتا چلا جا رہا ہے اب مغربین میں بھی وقت نہیں ملتا لیکن میں نماز پڑھ لیتا ہوں کہا ٹھیک ہے پڑھ لیجئے آپ رسول نے منا کیا تو دعا نہ کرواؤ اپنے حق میں پھر کچھ دن جب گزر گیا تو رسول نے کچھ لوگوں کو بھیجا گیا جا پتا لگاؤ کہ ان کے پاس کتنے بچے ہوئے بکری کے کہ حد نصاب تک پہنچے کہ نہیں پہنچے تاکہ زکاة دیا جائے اب جو لوگوں نے جا کے پتا لگا کہا رسول اللہ ہاں حد نصاب تک تو پہنچ گیا ان کے پر زکاة تو واجب ہو گئی کہا بلاو ان کو حمامت المسجد کو اب جو آئے اب توجہ سنیے گا رسول اگر منع کر دے کہ یہ دعا نہ کرواؤ تو نہ کرواؤ مسلحت میں نہیں ہے آئے وہ کہا رسول اللہ آپ نے بلایا کہا ہاں کہا سنائے ماشاءاللہ بزنس بہت بل گیا آپ کا دو چار سو بکری آپ نے پال لی کہا ہاں رسول اللہ آپ کی دعا ہے بس اب کیا کریں آپ کا کرم ہے پرودگار کا کرم ہے آپ کی دعائیں کہ آپ کو پتا ہے جب اتنی بکریان ہو جاتی ہیں تو حد نصاب تک پہنچ جاتی ہیں زکاة دینا پڑتا ہے اتنی بکریان راہ خدا میں نکالیے اب جملہ سنیے گا جیسے ہی اس نے رسول اکرم نے حمامت المسجد سے کہا کہ اب آپ بکریان کچھ نکالیے راہ خدا میں تو یہ پلٹ کے کہتے ہیں رسول اللہ ابھی تک تو آپ کفار سے جزیہ لیتے تھے ٹیکس دیتے تھے اب مسلمانوں سے بھی یہ وہ ہے جو تینوں وقت کی نماز مسجدیں پڑتے تھے رسول اللہ نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ یہ دعا نہ کرواؤ اب جیسے ہی اس کے سمجھ میں آیا پھر کہا رسول اللہ اب پھر سے ایک دعا کریے کہ میں پھر اپنی اسی حالت پہ پہنچ جاؤ تاکہ حمامت المسجد بن جاؤں رسول اللہ نے پھر اس کے لیے دعا کی پھر اس کا بزنس خراب ہوا اور پھر وہ مسجد میں آگئے لہٰذا جب دعا کرے انسان تو یہ نہ کہے کہ ہم کو دے دے یہ کہے کہ پروزگار اگر میرے حق میں بہتر ہو تو دے اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے وہ چیز نہیں چاہیے جو مجھے تیری ذات سے دور کر دے تیری مسجد سے دور کر دے تیرے امام بارگاہ سے دور کر دے کیونکہ ابھی فیشن یہی ہو جاتا ہے جہاں پیسہ آیا سب سے پہلے وہ مسجد چھوٹ جاتی ہے کہ وہاں کون جائے بہت کنجسٹڈ محول ہے وہاں کا جب تک پیسہ نہیں تھا یہی محول بہت اچھا تھا یہ ساری چیزیں ہمارے آپ کے ساتھ ہیں اب مجلس میں بیٹھ نہیں پاتے اب وہ ٹائم نہیں ہے اتنا اس لئے کہ کسٹرمہ راکہ بیٹھا ہوا ہے اس لئے آپ جا کے دیکھیں سورہ جمعہ آپ سنتے رہتے ہیں ہر جمعہ کو نماز میں کیا ہے جب ایمان والوں کو بلایا یا ایوہا اللذین آمنوا اذا نودی چھوڑ دو کاروبار کو اس کے بعد کیا کہا فَانْتَشِرُ فِي الْعَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ توجہ نہیں کیا آپ نے جب بلایا تھا تو کہا کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آؤ جب عبادت ختم ہو گئی تو کہا جا کہ فضلِ الٰہی تلاش کرو اس کے معنی یہ ہے کہ عبادت کے بعد جو ملتا ہے وہ فضلِ الٰہی ہے عبادت سے پہلے کاروبار ہے یہ نہیں کہا کہ جا کے پھر کاروبار کرنا شروع کر دو کہا نہیں فضلِ الٰہی تلاش کرو یعنی اگر خدا کی عبادت کے بعد کاروبار ہو رہا ہے تو دنیا کی نگاہ میں کاروبار ہوگا خدا کی نگاہ میں فضلِ الٰہی ہے ایک سلوات پڑے محمد وعالِ محمد کے بس ٹائم میرا وہ جو ٹائم مجھے دیا گیا تو ختم پھر انشاءاللہ آپ کی خدنت محس کروں گا لہذا ان چیزوں کا دعا میں ضرور خیال لگے کہ جو چیز خدا کے پاس لے کے جائیں وہ ایسی چیز ہو کہ جو خدا کے پاس نہ ہو بندے کے پاس ہو اور وہ مانگیں جو آپ کے لئے بھی بہتر ہو اور مومنین کے لئے بھی بہتر ہو لہذا اہلِ بیت نے کبھی ان چیزوں کو نہیں مانگا کہ جس سے امت کا کوئی نقصان ہو رہا ہے سنا آیا آپ نے مرحلِ مسائب میں کہ جب شام آیا ہے جانتے ہیں شام ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں علی کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے بچوں کی تربیت ہی علی کی دشمنی میں کرائی گئی ہے یہ وہی شہر ہے کہ جب ان شہر والوں کو معلوم ہوا تھا کہ علی مسجدِ کوفہ کے محراب میں مارے گئے تو کہا علی کا نماز سے کیا واسطہ اس شہر میں جب یہ قافلہ وارد ہونے لگا تو جنابِ زینب گھبرا گئی اور امامِ سجاد سے کہتی ہے بیٹا جا کے ظالموں سے کہتو اب تو ہماری چادریں واپس کر دیں ہم اس مجمع میں نہیں جا سکتے نامحروموں کے مجمع میں تو ظالم نے آکی یہ کہا کہ ہم آپ کی چادر واپس نہیں کریں گے آپ ہماری قیدی ہیں بس علی کی بیٹی کو جلال آ گیا اور کہا ابھی میں بددعا کرتی ہوں ابھی تم نسط و نابوت ہو جاؤں گے تو حسین کے سر نے گریہ کرنا شروع کر دیا اے بہن میری محنت کو رائے گا نہ کرو اے بہن اگر تم نے امت کے حق میں بددعا کر دی تو یہ امت تباہ و برباد ہو جائے گی بہن تمہارا بھائی یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح بے مقن و چادر یزید کے دربار میں چلی جاؤ بس بھائی کا حکم ہوا بہن نے بددعا چھوڑ دی و نہ خدا کی قسم اگر فاطمہ کی لادلی بددعا کر دیتی تو شام میں کوئی زندہ نہیں رہتا لیکن ہمارا لاکو سلام ہو جناب فاطمہ زہرہ کی اس بیٹی کے اوپر کہ زینب نے یہ مرحلہ بھی طے کیا کہ ایک دفعہ دربار شام کی طرف بڑھی کتنے منظر گزر گئے ہوں گے علی کی بیٹی کے اوپر اب وقت تا یہ لکھتا ہے کہ جناب سید سجاد ہر دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے کبر پکڑ کے پھر شہزادی آ کے کہتی ہیں میرے لال ابھی دوسرا دروازہ بھی ہے ابھی تیسرا دروازہ بھی ہے اور جب آخری دروازہ پار کر کے یہ لوگ یزید کے دربار میں پہنچے ہیں تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ سات سو کرسی نشی یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اب وزراء دوسرے ملک سے آئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے اہلِ حرم کا قافلہ اس حالت پہ یزید کے دربار میں پہنچا کہ ایک بیمار ہاتھوں میں ہتکلیاں پہنے ہوئے آگے آگے ہیں ثانی زہرہ کے سر پہ چادر نہیں ہے شام والے خوشیہ منا رہے ہیں اہلِ حرم لٹکے آئے ہیں آلِ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے ان کی خواتین کو قیدی بنا لیا گیا ہے عزیزوں سامنے لا کے قافلے کو ٹھہر آیا گیا یزید تقب بیٹھا ہوا ہے تکبر کی حالت میں اور ایک دفعہ آواز دیتا ہے کہ اس میں سے زینب کون ہے پس دو تین منٹ مسائب اور زحمت تمام کہ اس میں سے زینب کون ہے کسی ظالم نے کہا یہ ہے علی کی بڑی بیٹی زینب کہ میں زینب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں اللہ اکبر آلِ محمد پہ کیا وقت آ گیا کہ ایسا ظالم و جابر انسان علی کی بیٹی سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے کہ میں زینب سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور جیسے ہی اس نے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا بیچ میں جنابِ فضاء کے کھڑی ہو گئی کہ اے ظالم جب تک میں زندہ ہوں کوئی میری شہزادی سے بات نہیں کر سکتا یزید نے پوچھا یہ کون ہے کا نہیں پہچانا یہ آلِ محمد کے گھر کی قرید فضاء ہے جو اپنے سارے جو بہت دور سے آئی تھی افریقہ سے ان کے گھر کی قرید ہے ایک دفعہ یزید نے اپنے غلام سے کہا فضاء کو کورے مار کے ہٹاؤ میں علی کی بیٹی سے کلام کرنا چاہتا ہوں عزیزوں فضاء جنابِ زینب یزید کے درمیان کھڑی ہے ایک دفعہ غلام آگے بڑا فضاء کی نگائے یزید کے پوچھ پہ جا کے پڑی کیا دیکھا علی کچھ حبشی غلام کھڑے ہوئے ہیں خود بھی حبش کی تھی آواز دی اے حبشی حبش کے غلاموں علی تمہاری غیرت کا کیا ہو گیا ایک نام حرم تمہارے قبیلے کی عارت کو مارنے کے لیے آ رہے تم کھڑے ہو کے دیکھ رہے علی حبشی غلاموں نے جیسے ہی سنا تلوارے لے کے سامنے آ گئے یزید غلام کو واپس بلا لے اگر فضاء پہ ایک کھڑا پڑا تو یہاں خون کی ندیہ بہت آئے گی یزید نے حالت کو دے حالات کو دے کا غلام کو واپس بلا لیا فضاء بج گئی لیکن شہزادی کے دل پہ چوٹ لگی مدینہ کا رکھ کر کے کہہ دیئے اے جدہ انہیں کنیز کو بچانے کے لیے اتنے غلام آ گئے اے نانا آپ کی نوازی دربار شام میں کھڑی ہے لیکن کوئی کہنے والا نہیں یہ محمد کی نوازی ہے یہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجون پرودگارت جوازتہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سے یزا کو تو قبول فرما جو لوگ مقلوز ان کے قرضوں کو دور فرما جو لوگ حجزاد کو مشتاق ان کو حجزاد سے مشرف فرما علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہت مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہت یعنی زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے آوان و انسار میں شامل فرما ربنا و تقبل دعا انکانت السمیع العلیم و تولین و انکانت التواب الرحیم آج ایک مولانا کراچی میں شہید ہو گئے ہیں آپ حضرت سے گزارشے کے ان کی مغفرت کے لیے ایک بار سورہ حمد ان کو عیسال کر دیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا